اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے دھیر سارا اور جی یہ شروعات کرتے ہیں بچوں کے سنیک ٹائم کے لکھانے سے کیونکہ میں جلدی جلدی میں بچوں کا سنیک ٹائم رکھنا بھول گئی تھی تو شکر ہے یاد آگیا تو میں نے یہ رکھ لیے چھوٹے کپکے کہیں بچوں کے فیوریٹ پوفاک کوکیز پوفاک یہ بڑا اچھا سا ایک جیسے ٹاپ اپ ہوتے تھے میرے خال سے بچپن میں نا یہ اسی کی ایک ورزن ہے اسی کا ایک ہے تو وہ رکھ لیے تھے میں نے اور ہم لوگ جا رہے ہیں جی آج آوٹنگ پہ تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی سب چیزیں دکھائی جائیں بڑی مزے کی جگہ پہ جا رہے ہیں آگے چل کے دیکھئے گا بڑا مزہ آئے گا دیکھ کر ہمیں بہت 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 زیادہ مزہ آیا ماشاءاللہ الحمدللہ بڑ جاتے جاتے کافی لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ ہرموسٹ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہو گیا تھا بلکہ ہو چکا تھا بڑ بہت مزے کے وہ تھے جہاں ہم گئے مزے کا تھا وہ سب کچھ اور یہ شام کا ٹائم ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھائی جائے ابودابی کی ٹریفیک اور یہاں کا یہ جو سنسیٹ کا ویو ہے یہ گرینری تھوڑی تھوڑی یہاں بھی گرینری کم کم ہوتی ہے تو جتنی بھی تھی میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور یہ دیکھیں کافی شام ہو گئی ہے اور فائنلی ہم یہاں پہنچ گئے ہیں پارکنگ میں شکر الحمدللہ پارکنگ مل گئی تھی پارکنگ دھونا بہت مشکل ہوتا ہے بات الحمدللہ مل گئی اور ہم یہ پارکنگ کے بعد جا رہے ہیں جی اندر اور اچھا یہ ساری یہ اب میں فائنلی بتا دوں ہم لوگ آ گئے ہیں فیش اکیوریم ابودابی فیش اکیوریم نیشنل نیشنل فیش اکیوریم اس کو کہتے ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ویو بہت زبردست ہے یہ دیکھیں اور یہ میرا چھوٹا اور ہمیں سر پانکے تو سیدھی کریں یہ میں بولوں گی کم کم آپ انجوائے کریں آپ کو بھی محسوس ہو کہ آپ لوگ بھی وہاں ہمارے ساتھ تھے تو یہ آپ انجوائے کریں ان سب کو میں ساتھ سا تھوڑا تھوڑا بولتی جاؤں گی بتاتی جاؤں گی چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹ پہ باقی آپ یہ اس کو دیکھیں اس کو انجوائے کریں ان سب چیزوں کو اور یہ فائنلی ہم اندر آگئے ہیں یہ لائٹس فغیرہ شام کا ٹائم یہاں سے گلاس سے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا یہ سب گلاس سے بڑا اچھا سا وہ ایک محسوس ہو رہا تھا بچے بڑے انجوائے ماشرہ بچوں نے بڑا انجوائے کیا بس آتے ہی بچوں نے چیزوں کو ٹچ کرنا شروع کر دی اچھا ہی ہم نے سٹالر ساتھ ریکھ لیتے ہیں کہ بچے میں بھی بیٹھیں بچ بچے نہیں بیٹھتے ہیں ہم اس لئے لے لیتے ہیں کہ کافی چلنا پڑتا ہے یہاں پر بہت زبردست جگہ تھی بچوں کے ساتھ بہت انجوائے کیا ماشرہ اللہ یہ دیکھیں ایک پانی کے اندر بچے بار بار ممہ یہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ اتنے ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ جلدی جلدی سب دیکھ لیں آپ ہم دیکھ رہے تھے بہت ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول تو کچھ اور تھا یہ غزیفہ دکھا رہا ہے کہ ممہ یہ دیکھیں ٹرٹل ہے وہ دیکھیں وہ سب لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے سامنے وہ جو ہے سینڈ پہ یہاں یہ ایک بڑے مزید کی چیز تھی سکرین کو آپ ٹچ کریں جس پہ فش کی آپ کو انفرمیشن چاہیے اس کی ڈیٹیلز چاہیے وہ سب آپ کو مل جائیں گی یہاں سکرین پہ لکھی میں بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ یہ کونسی فش ہے ان کی ڈیٹیلز کا تو وہ زیفہ زیام ساتھ ساتھ فش کو دیکھتے تھے پھر اس پہ ٹچ کرتے تھے اور اس کی سارے انفرمیشن دیکھتے تھے یہ بہت اچھا تھا یہ یہ اس کے اوپر والا view ہے یہ سارا اس کی چھت کا یہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی سی لگی چیز ہمیں اس ٹیم پڑا تھا کچھ یاد نہیں ہے اب کیا چیز تھی بہت وہ عجیب سا اور بڑی حیرت ہوئی دیکھ کر کہ کیا کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سبحان اللہ یہ کالر فول سا مجھے بڑا اچھا لگا اور ان چیزوں کو دیکھ کے خوف بھی آ رہا تھا اتنے بڑے بڑے سے اتنی بڑی بڑی سی چیزیں دیکھ کر ایک دم سے بندہ خوف ستا بھی ہو جاتا ہے اور بچے تو خیر ماشاءاللہ خوش تھے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں تھوڑا سا وہ دیکھ کر گئی تھی جتنے بڑے بڑے سے ہیں پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے نام مجھے چیزوں کے نہیں یاد ہوتے اور اگر ہوں بھی تو بھول جاتی ہوں سو پلیز اس کو اگنور کریں یہ پانی کے اندر کیسا انہوں نے بنایا مزے کا سب اور یہ ساتھ انفرمیشن دے رہا تھا ایک آدمی جو تھا یہ بچوں کو میرے بہت کلرفل سینڈ پسند آئی تھی اتنا پسند آیا تھا کہ ہم لوگ آ کے چلے گئے میرے دو چھوٹے والے جو بچے ہیں یہیں پہ رک گئے اور ہم لوگ پھر کافی آ کے جا کے ہمیں احساس ہوا کہ دو چھوٹے والے غائب ہیں پھر میرے ہزبنڈ واپس پیچھے آئے ان کو لینے کے لئے بٹنوں نے کہا نہیں ہم یہاں انڈرائک کریں گے پھر کافی دیر ہم لوگ یہیں پھر ہم لوگوں نے سٹیک کیا یہ چک کر رہے تھے ہاتھ لگانے والی چیزیں تو بچوں کو زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ پریکٹیکل کر کے زیادہ بچے خوش ہوتے ہیں یہ دیکھیں کیسی وہ لائننگ والی فش ہے یہ ٹیلی فون بہت ہی ہے بچے میرے بڑا اس چیز کو انڈرائک کر رہے تھے اور یہ حضیفہ بھی اس کے اندر جائے گا اور میرے ہزبنڈ کہہ رہے تھے یہ یہاں پر مچھلیاں فون کرنے کے لئے آتی ہیں اس کے اندر فش ہیں چھوٹی چھوٹی سے نا اور یہ گاڑی کے اندر وہ ہے فش ہے تو یہ بھی ہم لوگ آس رہے تھے کہ مچھلیوں نے بھی جانا آنا ہوتا نا ادھر سے ادھر یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی تھی بلکل ڈائنی ڈائنی سی ہے بلکل ہم حیران تھے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت زبردست چیزیں تھیں بہت مزید کی اور اس کو جیلی فش کہتا ہے اس کے کلرس چیز ہو رہے تھے یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا موسیقی یہ بڑے پیاری سی بڑا مجھے یہ ایڈیا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا ہر جگہ بہت اچھی لگی بہت یہ نیچے پانی ہے اوپر وہ بھی تھے پرندے بھی تھے اور ساتھ میں منکیز بھی تھے مطلب ہر چیز وہاں پہ جنگل والا فل وہ لگ رہا تھا سب آپ کو اور یہ سب سے ڈینجرس یہ سب سے ڈینجرس یہ اتنا بڑا اینکونڈا بنایا تھا اور سب سے اس میں وہ دیکھیں یہاں پہ ریل بھی ہے اس کے اندر یہ تو انہوں نے آرٹیفیشل باہر بنایا تھا نا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر وہ وہ دیکھیں وہ بیٹھا وہاں یہ یہ میں نے زوم کیا یہ دیکھیں یہاں بیٹھا وہاں تھا باہر انہوں نے آرٹیفیشل بنایا تھا مجھے تو ہوریبل بڑا ایک وہ بڑا جیپ سا لگا بچے خیر انجوائے کرتے جا رہے تھے ان چیزوں کو میں ہزبینٹ کہہ رہی تھی اس کو ٹچ کر کے دیکھیں یہ یہاں پانی کو بھی آپ ٹچ کر سکتے تھے ویسے تو یہ پانی ٹچ نہیں کرنا چاہیے مومان ایسی چیزوں کو پر بچے کر لیتے تھے بہت کلوز تھا یہ اور یہ ہم نیکسٹ ایریہ میں جا رہے ہوں یہ میرے بچوں کو یہاں سب سے اچھی چیز مل گئی تھی کہ یہاں بیٹھ کر وہ پانی کو ٹچ کر سکتے تھے کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتے تھے کسی بھی چیز مطلب اندر مچھلی وغیرہ کو بہت ہم نے ٹچ نہیں کرنے دیا ہر جگہ لکھ کے لگایا تھا انہوں نے ٹچ نہیں کرنا اور یہ اتنا بڑا پیلٹ ہے اتنا بڑا ماشاءاللہ یہ اس کی سب انجوائے کرنے کی چیزیں یہ گلاس کے اندر لگایا تھا اور یہ پھر کافی دیر بچوں نے یہاں رکھ کر کافی کھیلا بچوں نے یہ نیچے سکرین پر یہ لوگ ٹچ کر رہے تھے نیم لکھتے تھے تو یہاں پہ وال پہ لکھا ہاتا تھا پھر بچے یہاں کلر کر رہے تھے بڑا خوش ہو رہے تھے اپنا نام زیام نے لکھا تھا وال پہ اس پہ کلر کرتے تھے تو سامنے وال پہ آ جاتا تھا جو بھی کلر کرنا چاہئے ریڈ بلو گرین یہ شاید سکرین پہ نظر آ رہا ہوں میں نے لی تھی اس کی ویڈیو بھی زیام نے لکھا ہوا تھا اور یہ یہ میرے بچوں کی فیوریٹ گیم ہے جب کسی چیز کو مارے ہو اور اس کو پھر وہ بلاسٹ ہو تو یہ بڑا انجوائے کرتے ہیں میرے بچے ایسی چیزوں کو تو بس کافی دیر تک پھر یہ بچے یہاں بیٹھ کے انجوائے کرتے رہے کھلتے رہے اور کچھ لوگ اس کے اندر بھی گئے ہوئے تھے پکچر کے لیے پکچر کے لیے پکچر کے لیے ان کو سومنگ آتی ہے بچے بہت چھوٹے بچوں کو تو کسی کی ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے جا سکتا بچے بہت چھوٹے بچوں کو تو کسی کی ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے جا سکتا اور فائنلی پھر یہ ہم لوگوں نے واپسی کی تیاری پکڑ لی کافی دیر ہو گئی تھی کافی ٹائم گزر گیا اندر اور واپسی بھی ہم لوگ ابھی کھانا بھی کھانا ہے کافی لیٹ ہو گئے تھے یہ رات کا ہے بڑا مزے کا ویو یہ دیکھیں ساری کلر فول سی جگہ ہیں بڑا مزے کا ابھی تو بچے کہتے ہیں ممہ یہاں بھی چلتے ہیں ابھی تو ان کا یہ پلان تھا یہ ہے جی نیشنل ایک کیوریم ہے پھر ہم لوگوں نے کہا نہیں بیٹا بس اب گھر چلتے ہیں کافی لیٹ ہو گئے بچوں کو تو دل نہیں بھرتا بہت تھک گئے تھے واپسی پہ بہت بہت زیادہ تھک گئے تھے چلیں جی اب ہم جا رہے ہیں گھر اور واپسی پہ جاتے ہوئے ہم کھائیں گے کھانا اور امید ہے آپ لوگوں نے انجائے کیا ہوگا ہمارے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا دھیر سارا ٹیک کیئر اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے پھر ملیں گے ہمیں گے